وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكِرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَادُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُصْبَةٌ حَسَنًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الكریم الأمین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحْمَدٍ وَعَلَى آلِي أَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحْمَدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِنَا وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِنَا وَخَاتْمَ النَّبِي سامین و ناظرین ہمارا لیکچر نماز کے حوالے سے چل رہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا یقیناً ہمارے لئے محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وَبَارَكُ وَسَلَّمُ ہمارے لئے حال لحاظ سے بیٹھنے کے لحاظ سے اٹھنے کے لحاظ سے بولنے چلنے پھرنے کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے یعنی محبوب کریم علیہ السلام جب جماعت کرا رہے ہوں تو اس میں بھی ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ اور جب محبوب کریم علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہوں اس وقت بھی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے حد تک کہ تمام تر تعلیمات کے اندر کہ تعلیمات کو خالق کنا جلل جلالہو نے یک جا کر کے بیان فرما دی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی کا ہر ہر فہلو تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ السلام کے اس انداز کو بھی بیان فرمایا اور جب کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ہمیں نماز کو حکم دیا تو یاد رکھئے کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما واقعی صلاح تھا لذکری کہ تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر کیلئے نماز قائم کرو اور دوسرے مقام پر فرمایے کہ وز کرو ہو کما حداکم اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہو تو رب کو وہ ذکر پسند ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق ہوں تو یعنی رب ذل جلال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو وہ ذکر وہ نماز جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے وہی رب ذل جلال کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہے تو یاد رکھیے کہ اگر بندہ جس پر کسی چیز کو اپنے طور سے اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہے تو رب ذل جلال اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ اس کو پسند کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے تو نماز رب ذل جلال کے ذکر کا ایک بہترین نمونہ ہے تو پھر طریقہ بھی وہی اپنانا پڑے گا جو طریقہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب العدب میں یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں وہ فرماتی کہ محبوب کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فرما کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے تم بھی جو ہے وہ نماز عطا کیے کرو تو یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اس طرح کے جس طرح خود محبوب کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتے ایسا ممکن ہی نہیں کہ بندہ ایسی نماز پڑھے کہ جس طرح رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں وہ تو رب زل جلال کے دربار میں جس وقت سجدہ کرتے ہیں تو وہ بحسیت محبوب رب زل جلال کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معبود کے محبوب ہونے کے لحاظ سے رب زل جلال کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس وقت ہم سجدہ کریں گے تو بحسیت محبوب نہیں بلکہ بحسیت محبوب جو ہے وہ اپنے رب کو جو ہے وہ سجدہ کریں گے تو فرما کما رائی تمونی تو مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہیں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہوں جو میری نماز پڑھنے کی حیعت ہے طریقہ ہے تو فرما کسلو کما اسلی جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے ہی تم بھی پڑھا کرو تو کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی تو فرمایا کہ رب زل جلال کے ذکر کا بہترین جو نمونہ گئے بہترین طریقہ ہے وہ رب زل جلال کے نماز ہے جس حدیث تیبہ کے اندر محبوب کریم علیہ السلام نے فرما ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو تو یاد رکھی جس وقت حدیث جبریل کے اندر محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما کہ انت عبداللہ کہ انکا تراہو فئن لم تکن ترا فئنہو یراکا فرما کہ تم رب زل جلال کی بندگی اس کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یعنی رب زل جلال کے سامنے کھڑے ہو تو جس وقت یہ تصور غالب ہوگا کہ ہم رب زل جلال کے دربار میں حاضر ہیں تو پھر کس قدر جو ہے وہ دل موم ہو چکا ہوگا بندے کی توجہ اسی طرف ہوگی کہ کتنا خوف تاری ہوگا کہ جس وقت یہ تصور پختہ ہوگا کہ میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوں فرما اگر یہ کیفیت مجسر نہ ہو یہ حالت نہ ہوت فئن لم تکن ترا ہو فئنہو یراکا اگر تم دیکھنے سجدے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ فرما کہ یقینا رب زل جلال جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو نماز عطا کرنے میں جو ہمارا طریقہ ہے اس طریقے کو امن دیکھنا یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے طریقے کے اندر قرآن سنت میں اس کی ایسیت کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی نماز کو جس وقت ہم سنت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو پھر تکبیر تحریمہ کے بعد بنیادی طور پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آتا ہے فرما کس مقام پر باندھے جائیں حضرت سیدنا ابو جحفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور مولا کینات حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان ابی جحفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال اس سنت وضع الکف علی الکف فی السلا تحت سرت حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سنت یہ ہے معبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر جو گئے وہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا جائے تو سنن ابی داوود کتاب السلاة کے اندر اور پہلی جلد میں صفحہ نمبر 274 پہ حدیث تیبہ موجود ہے اور محدثین کا قانون یہ ہے کہ جس وقت لفظ صحابی رسول لفظ سنت بولتے ہیں تو اس سے مراد جو گئے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے سنت ہوتی کے تو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو باب مدینہ العلم ہے اور جنہوں نے تربیت ہی آغوش مصطفیٰ کے اندر پائی ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس وقت رسول کریم علیہ سلام کے ساتھ حضرت سیدہ تیبہ تاخیرہ سیدہ خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھنا شروع کی تھی یعنی یہ اس وقت کے نمازی ہیں اس وقت کے مقتدی ہیں وہ حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رگ کر ناف کے نیچے جو ہے وہ متصل جو ہے وہ باندھا جائے تو اسی سلسلے میں دوسری حدیث طیبہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے مربی ہے حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں وہ فرماتے کہ اخذ الکفے علالکفے فی السلا تحت السرہ کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رگ کے اس کو جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھا جائے تو یہ بھی حدیث طیبہ سنن ابی دعود کے اندر موجود ہے اور تیسری اس کو حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ترمزی کے اندر بھی اس حدیث پاک کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو فرمایا کہ صحابہ کا جو معمول تھا وہ محبوب کریم علیہ السلام کی جو سنت کے طریقے کو بیان فرما رہے تھے تو فرما کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ نظریہ ان کا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی اوپر رکھ کر متصل باندھے جائیں اور اس کو جو ہے وہ ناف کے نیچے رکھا جائے تو محبوب کریم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے تو اسی سنت کے مطابق جو ہے وہ ہمیں نماز ادا کرنے چاہیے کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تحت سرہ اس کو جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھا جائے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے دعا اللہ کریم ہمیں بھی رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اور جو محبوب کریم علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین